موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگام علم و عدب کے ساتھ میں آپ کا محضبان محمد اسلام آج ہمارے اسٹوڈیو میں علم و عدب کے پرگام میں تشریف لائے ہیں معروف آرٹیس مہتاب علی مہتاب علی کسی تارفت مہتاج نہیں ان کا کام ان کی شراخت ہے اور مہتاب علی سے ہم باقیدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مہتاب صاحب یہ بتائیے یہ آرٹ کا شوق آپ کو کب سے ہوا اسلام صاحب آرٹ کا شوق وہ ایک پرانا جملہ ہے کہ بچپن سے شوق تھا جب میں سکول نہیں جاتا تھا یعنی کہ شعور کی اس منزلوں میں نہیں تھا تو دیواری کوئلے سے کالی کیا کرتا تھا جس پہ بہت مار پڑا کرتا اچھا اچھا یعنی آرٹ کی پتہ آپ نے کوئلے سے کی برج سے نہیں کی جی بیری گوڈ کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں گیس نہیں تھی لکڑی کے چولے جلا کرتے ہیں تو وہ کوئلے گل ہوگا کرتے ہیں پھر اس کی مزید شوق کیسے بڑھتا ہے کہ یہ تو آغاز ہو گیا ہے سکول لائف جب اسٹارٹ ہوئی تو اسکول میں مجھے ڈرائنگ کا موقع ملا ایک سبجیک ڈرائنگ کا اور ایک میتمیڈکس ہی میرے دوڑوں پسندیزہ سبجیک تھے اور دونوں میں میرے ہنڈیڈ پرسن نمبر آیا کرتے تھے تو ڈرائنگ کا یہ عالم تھا کہ میں جب اسکول لائف سے تھا تو اس نے جنرل بنایا کرتا تھا میں لوگوں تو اپنے جتنے بھی سکول کے جو سروڈنٹ تھے میرے میں ان کے بہت اچھے جنرل بنا کے دیا کرتا تھا آپ خود بنا بنا کے دیا تھے اپنا شوق تھا تو ان کے ایکسلینڈ ویری گوڈ ملا کرتے تھے اور میں اپنا جنرل سب سے آخر میں بنانی کوشت کرتا تھا تاکہ مجھے زیادہ نمبر ملے اور جب میں آخر میں اپنا جنرل پیش کیا کرتا تھا تو پھر مجھے صرف ویری فیر ملا کرتا تھا بعد میں پتا چلا ہے کہ جو اساززہ کے بعد پہلا جنرل جاتا تھا تو وہ ایکسلینڈ ہوتا تھا اس کے لئے اس کے بعد یقے بعد دی گر تو پھر وہ اس کے لئے بے مہاری ہو جاتا تھا یہ تو سب ہوتا ہے انہوں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی سارے سٹوٹرٹس ہی لے کے آئے تو آپ نے آرٹ کے کئی باقاعدہ تربیت حاصل کی کوئی ٹریننگ کئی اس کی میں اصل میں بے قاعدہ آرٹسٹ ہوں باقاعدہ کوئی تربیت نہیں لیے اور میں بس اساززہ کے پاس بہت رہا ہوں اپنے سینئر اساززہ ہیں ان کے کام سے بہت لوگ جائے ہیں کن اساززہ کے ساتھ زیادہ رہنے کا اتفاق وہ آپ کو اگر دیکھا جائے تو میرے اساززہ جو ہے نا بہت جن سے میں نے بے پناہ ان سے آرٹس ہیکہ بھی ان کو میں فالو کرتا ہوں وہ ہالینڈ کے ریٹ ماسٹر ہے ریم برانڈ ویری گوڈ ریالیسٹک پہنٹر تو ان کا پینننگ ڈرائنگ اور ریالیسٹک پورٹریٹ بنانا وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا اور موجودہ دور میں میرے استاد جو ہے نا باقاعدہ جن سے میں نے یہ سیکھا تو ایک ڈائجسٹ میں میں ایسے آرٹس کام کرتا تھا اس کے وہ ایڈیٹر تھے ایچ اقبال صاحب حالانکہ بہت اچھے رائٹر ہیں لیکن وہ آرٹ کے بارے میں جو انہوں نے پہلی مرتا وہ مجھے بتایا کہ لائن کیسے لگتی ہے اور ڈاٹ کیسے لگتا ہے تو پہلے میرے ٹیچر وہ ہیں پھر اس کے بعد میرے دوسرے جو ٹیچر ہیں جن سے میں نے باقاعدہ جا کے سٹنگ کی وہ تھے اقبال میدی تو ان کے پاس میں تقریبی بڑا نام ہمارے ملک کا اور انہوں نے بہت بے پناہ کام کیا ہے بے پناہ خدمات ہیں ان کی اور انہوں نے دیکھا جائے تو آرمی ائر فورس اور قائد اعظم کے اور اللہ اقبال کے بہت خوبصورت جسے کہنا چاہیے نیشنل لیویل پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو ان سے مجھے کلر لگانے کا سنس میں نے سیکھا کیونکہ وہ بھی ایک بڑا عجیب اتفاق ہے جب ان کے پاس میں گیا تو ان کی ایک 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 زیبیشن تھی آرٹس کانسل میں تو میں ایزے ویورس ایک پرستار ان کو ایک زیبیشن دیکھنے گیا تو مجھے ان کا کام بڑا پسند تھا تو کام دیکھنے کے بعد میں گھر سے نے ایک گتہ کاٹ کے لے کے گیا تھا میں ان سے آرٹوگراف ہوں گا تو جب ان کے پاس گیا میں نے کہا سر مجھے آرٹوگراف دے دیجے تو انہوں نے کہا مجھے کچھ لکھنا نہیں آتا تو میں نے کہا سر پھر کچھ بنا دیجے تو انہوں نے اس وی وقت ایک فیز بنایا فی میل کا بہت خوبصورت اور مجھے سائن کر کے دیا جو آج تک میرے پاس ریکارڈ دیا تو جب میرا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو تو پھر میں نے انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ کل سے تم میرے پاس آنا اور اپنا کام لے کے آنا کچھ پریوییس جو کچھ کام کیا اس زمانے میں دیجیس میں کام کرتا تھا تو جب میں ان کے پاس کام لے کے گیا تو پہنے نے برائنگ کے سکیچ دیکھے انہوں نے تو بلے گا آپ بلیک انڈ وائٹ کام تو بہت اچھا کرتے ہیں کل سے آپ آئیے میں آپ کو کلر کام سکھاؤں گا تو انہوں نے مجھے کلر کام سکھایا اور انہوں نے کہا میں کسی کو شاگرد تو نہیں رکھتا لیکن میں تمہیں شاگرد رکھنے کی آفر کرتا ہوں بہت بڑی بار تو پھر ان کے بعد جا کے یہ سفر شروع ہے بہت بڑی بار آپ کو اکبال بیندی سے بھی سیکھنے کا موقع ملا پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی آپ لیکن ان میں جو سینئر صاحب کے آرٹیسٹ ہیں ان میں زیادہ اچھے کون لگتے آپ قدیم پورانے جو ہماری دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو ایک بڑا نام آتا ہے فگرٹیو کے حوالے سے چکتائی صاحب کا چکتائی صاحب نے بے پناہ کام کیا انہوں نے اغالب کے بر بھی کام کیا شیر و چائری کے حوالے سے پورا پینٹ کیا بڑا کام کیا تو مجھے چکتائی آرٹ جو سے ہم لوگ چکتائی آرٹ کہتے ہیں کہ نشیلی آنکھیں اور پتلی وہ شراب بنا دیا انہوں نے شنر سنا دینا ان کا آرٹ اچھی تصویریں بنائی ہیں تو وہ مجھے بڑا فیسنیٹ ڈرائنگ کے حوالے سے بڑا فیسنیٹ کرتے تھے اور ایک ڈرائنگ لائن کے حوالے سے ساتھکین صاحب کا بڑا کام کیا کیونکہ ان کی جو لائن فورس تھی وہ کمال تھی کمال تھی یہ وہ اسازہ ہیں گل جی صاحب ہیں ان کے سٹوکس مجھے بڑا فیسنیٹ کرتے تھے تو ان سب چیزوں سے ملا جولا سب کچھ سیکھتا رہا ہے آخری جو میرے استاد تھے وہ تھے علی مام صاحب انتقال کر گئے وہ بھی لیکن آخری وقت میں موڈرن عظم کے حوالے سے میں نے ان سے سن گن لی تھی جو کہ مجھے پتا چلا کہ موڈرن عظم ہوتا کیا ہے ابسٹیک کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم شروع میں درائنگ پینٹنگ کیا کرتے تھے ریالسٹک کرتے تھے تو ابسٹیک کو ہم خطہ ہی کیا کہتے ہیں ایک سرنڈگ ہی نہیں ہوتی تھی تو ایک مرتبہ علی مام صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپسٹیک کام کو دیکھو اور اس کو سمجھو تو میں نے کہا سرنی مجھے سمجھ نہیں آتی تو بلیں کہ اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا جس نے اپسٹیک کام کیا جیسے پیکاسو کو لیتے ہیں پیکاسو موجر ہے اس کی اب اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس نے اپنی والدہ کی پورٹیٹ سب سے خوبصورت ریالیسٹیک بنایا تھا جب وہ گیارہ سال کا تھا واہ گیارہ سال کیا اور اس کے بات پھر وہ جب انیس سو کا آوائل میں داخل ہوا انیس سو دس انیس سو بیس میں تو اس نے اپسٹیکٹ ڈسٹورشن شروع کر دیا یعنی کہ پورٹیٹ لڑکی کا بنایا اور اس کی لائنیں ادھر سے ادھر کر دی تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں پورٹیٹ کو لوگ کر ریالیسٹیک دیکھتے ہیں ایک نفی تلی فارم میں دیکھتے ہیں میں اس فارم میں دیکھتا ہوں اگر کسی کو پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہو تو اس کی بلا سے یہ میرا آرٹ ہے اور ایک وقت یہ آیا کہ اس کا آرٹ جس نے بھی ٹیڑی لائن کھیجی جی آپ پکاسو آرٹس بننے لگے تو اس سمبل بن گئے سمبل بن گیا ہو اچھا یہ بتائیے آپ نے کافی سوڈن لائف بچپن اور اس کے بعد اتنے بڑے نامور آرٹسٹوں کے ساتھ آپ نے تربیت بھی کہہ لئے یا شاید کے طور پر آپ ان کے ساتھ رہے اور اس پہ پلس بھی ہوتا رہا آپ بلیک ان وائٹ سے کلر پہ گئے کلر سے پھر آپ جو ہے اپسٹرک آرٹ کی طرف گئے اور پھر مورڈن آرٹ کا ایک سلسل ہے پھر آپ کا کب دل چاہا گیا آپ کی بھی ایکزیبیشن ہو یہ بات ہے کوئی انیس سو چورانوے کی بات ہے جو میری پہلی سولو ایکزیبیشن ہوئی تو مجھے میرے ایک روحانی استاد ہیں اور میری تربیت بڑی کی انہوں نے اور میں نے ان سے بیسکلی پہلے جیپنیس لینگویج سیکھنے جائے کرتا تھا ان کا نام ہے ڈاکٹر ایم ایم آلم تو وہ میرے اور آج تک میرے استاد ہیں اور ان کے ساتھ بہت سفر ہے میرے آرٹ کا انہوں نے پہلی ایکزیبیشن کرنے میں میری بڑی ہلپ کی تھی انہوں نے مجھے ایکزیبیشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا کچھ لوازمات کیے جاتے ہیں کیونکہ بہت سینئر آدمی ہیں انہوں نے ان کا تجربہ بہت ہے ہر فیلڈ میں تو انہوں نے مجھے پہلا شو کرنے کی طرف راکب کیا اور میرا پہلا شو نائنٹین نائنٹی فور میں آلیانز فرانسز میں ہوگا تھا پہلی شتولو ایکزیبیشن یہ بھی کافی پرانی بات ہو گئی اور میرے خالے کے تیچو بیس سال پرانی بات ہو گئی اور اب تک تو پلوں کے نیچے سے بڑا پانی بہت چکے جس کو کہتے ہیں تو اب کتنی ایکزیبیشن میں آپ پاسپیٹ کر چکے ہیں ملک میں ملک کے بہار تقریباً سترہ اٹھارہ سولو ایکزیبیشن ہو گئی اور گروپ ایکزیبیشن کا پاکستان سے بہار کہاں کہاں کیوں گئی میری پاکستان سے بہار جو لاسٹ ابھی ایکزیبیشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی واشنگٹن یو ایسے میں پاکستان ایم بیسی میں جس کی اینو گریٹ جناب حسین اکانی صاحب نے کی تھی اور اس سے پہلے میں نے پیریس میں اور جرمنی میں ایکزیبیشن کی تھی وہ ہے سن دو ہزار چھے اور سات کا پیریئر تو وہاں پہ مجھے جرمنی میں بون میں وائس آف جرمنی جو ریڈیو ہے انہوں نے سپانسر کیا تھا اور مجھے بلایا تھا سپانسر پہ اور پھر وہاں پہ ایکزیبیشن کی تھی تو میرے لیے بڑا خوش نصیبی ہے کہ میں ان تمام ملکوں میں جرمنی میں پیریس میں امریکہ میں اور کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ ایک ایزے آرٹس میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس ملک میں ایزے آرٹس ایک پہچان رکھتا ہوں یہ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس ملک کا بڑا احسان ہے اس کی پہچان کی وجہ سے آپ کو لوگ باہر بلاتے ہیں آپ کو اپیشیٹ کرتے ہیں ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اپنے مقام رکھتے ہیں پیسے کا اور دیگر لیکن ایک عدب اور آرٹ اور یہ شعبہ ایک ایسا ہے کہ اگر آرٹس غریب بھی ہے شاعر غریب بھی ہے لیکن اس کی شاعری اور اس کی لائن ہے اسے ہمیں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں زندہ رکھتے ہیں آپ نے بڑے اچھی بات کی اور ابھی ذکر کہ آپ نے واشنگٹن کا اسی حوالے سے پوچھوں گا آپ چونکہ واشنگٹن بھی گئے ہیں اور فرانس تو آرٹ کا گھڑ ہے مرکاز دنیا بھر میں لندن میں بھی آرٹ لاورز آپ کو بہت ملیں گے تو کمپریٹیولی ہمارے معاشرے میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے آرٹ کو بہت زیادہ مفتد ایسی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے یا کمرشلی دیکھا جائے کہ اس میں کیریئر ہے اور یا فن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں ملتے جو پذیرائی کریں جیسا کہ ان معاشروں میں کی جاتی ہے تو کمپریٹیولی کیسے اور یہاں کیوں نہیں ہے ایسا دیکھیں اسلام صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے مغلق میں اگر پچھلے بیس پچیس سال پر لے جائیں تو آرٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن اب بیس پچیس سال میں ذرا چینج ہو گیا لوگوں کو آرٹ کا سنس آ گیا ہے کچھ خریدار پیدا ہو ہیں جو آرٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ایتنا شوہ نہیں ہے لیکن میں مطبع بیس پچیس سال پرانی بات اور اس آپ کے کمپریشن کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پینٹنگ لگانا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان بیس پچیس سالوں میں لوگ بڑی تیزی سے باہر گئے اور آئے وہاں کا لیوینگ سٹینڈر کچھ اس طرح کہا ہے کہ کسی گھر میں اگر پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس شخص کو نہ صاحب زوق مانا جاتے ہیں اور ہمارے وہاں تو ایک دمانے میں صدر یا بوری بزار سے سوات کے یا سٹل لائف یا دیگر پوسٹر لوگ لگا لیا کرتے تھے لیکن اب لوگ باقیدہ پینٹنگ لگا تھے کیونکہ پینٹنگ ایک ایسٹس ہے اور اکثر لوگ بولتے ہیں پینٹنگ بھی کیا خاص بات ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پینٹنگ جو ہے نا وہ جیسے میں کوئی پینٹنگ بناتا ہوں وہ کراچی میں ایک ہے پاکستان میں ایک ہے پوری دنیا میں ایک ہے اس کا کوئی ریپلیکہ نہیں ہے پوسٹر اس کے دس ہزار کافیز مل جائیں گے تو پینٹنگ ایک اس ویسے مہنگی بھی ہوتی ہے اور قابل قبول بھی ہوتی ہے لوگوں کے لئے تو میں اس ویسے کہتا ہوں کہ پینٹنگ بیسٹ ہے ناظرین ہماری گفتگو مہتاب علی آرٹس سے جاری ہے اور گفتگو کے اس موڑکوں پر اس وقت ہم لیں گے ایک بریک ملتے ہیں گفتگو کے بعد مہتاب علی آرٹس سے اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں تو بات ہو رہی تھی آپ بیٹونے ملک دوروں کے دران آپ نے جو کچھ وہاں دیکھا اور پھر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ دس پرنہ سالوں میں ایک چینج آ رہی ہے آہستہ آہستہ اور عدد اس کا آرٹ کا ایک روجہان بڑھا ہے میرا خیال ہے آرٹ کے ادارے بھی بڑھے ہیں زوران تربیت اداروں کا روجہان بھی بڑھا ہے اور یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ آپ پاکستان میں بھی آرٹ لور کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ کے کام کو اتنی پذیرائی کے بھی ملتی ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملے ہو اصنات ملی ہو کوئی سیٹیفیکٹ اچھے کوئی قابل ذکر دیکھیں جب میں صدای دور میں تھا سکول اور کالج لیویل پہ مجھے آرٹ میں ہمیشہ ایوارڈ ملے لیکن سب سے بڑا ایوارڈ میرے لیے یہ ہے ایک میں واقعہ چھوٹا سا بتاؤں کہ آپ سے کوئی دس بارہ سال پرانی بات ہے کہ برونائی بادشاہ برونائی کے بادشاہ کا ایک ایلچی پاکستان آیا اور اس نے کہہ کہتے ہیں کہیں کسی گیلی میں میرا کام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس آرٹیس سے ہمیں ملنا ہے تو لوگ گہلی والوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا بھائی 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 پودریٹ بنوا نہیں تو بھائی بھائی ہم آپ کو اچھا آرٹیس دے دیتے ہیں تو انہوں نے ایڈرس میرا نہیں دیا ان کو کیونکہ یہ کمرشلی معاملہ ہوتا ہے کبھی آرٹیس کو پرسنل نہیں کرتے گہلی والے تو انہوں نے اس کو تیلا دیا اور اسے کہنے لگے ہم آپ کو بہتینین آرٹیس دیں گے لیکن وہ چلا گیا بچارا چھے مہینے بعد پھر آیا واپس تو اتفاق سے آرٹس کانسل آیا وہاں پہ میرا نمبر اور پورا ایڈرس ویڈرز تھا ملا ان کو تو انہوں نے مجھے کال کی بولنے کے بھئی ایسا سے کہ ایک پورٹر بنانا ہے بادشاہ کا ان کی پوری فیملی کا تو آپ کو پاکستان کے حوالے سے ہمیں آپ کا کام پرسند آیا ویسے ہم پورے ایشیا میں پورے فریقہ اور سوڈھیر پوری پوری ریجن میں گیا ہے تقریبا انہوں نے دھائی سو آرٹیسٹ سلیکٹ کیے تھے تو پاکستانسوں نے جب میرا کام پسند آیا تو انہوں نے ایک بادشاہ کا پورٹریٹ بیا اوفیشل پیچر شیل لگی بھی تھی بادشاہ کے محل کی انہوں نے کہا یہ آپ کسی کو دیکھائیں گے نہیں آپ یہ پورٹریٹ بنائیں گے اور پنا کے آپ ہمیں دیں گے اور دوسرے لوگ بھی دوسرے ملک بھی لوگ بنا رہے ہیں تو جس کا سلیکٹ ہوگا پھر اس کا پوری فیملی کے پورٹریٹ بنانے کے اعزاد ہوگا تو میں نے کہا کتنے آرٹیسٹ بلا تو قیمہ دھائی سو آرٹیسٹ ہیں میں نے کہا میرا کانمبر آئے گا بہرحال میں نے ہی بنا کے دے دیا جس کی پیمنٹ انہوں نے اسی وقت کر دی کہ آپ کا یہ شامل ہو یا نہ ہو آپ کیے پیسے چھ مہنے بعد وہاں سے کال آئی وہاں سے بندہ آیا انہوں نے کہا کہ بی جی آپ کے بادشاہ نے آپ کا پورٹریٹ پسند کر دیا تو ایسے پاکستانی ایسے آرٹیسٹ میں ہلا شکر کر دیا آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی ہونر بلکل بلکل میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ پھر اس کے بعد ان کے پوری فیملی کے بادشاہ ملکہ شہدادے شہدادیاں ان کے اوفیشلی پورٹریٹ میں نے بنایا جو ماحل میں آج تک آویز آئیں تو یہ میرے لیے ایک عزاز ہے بلکل عزاز کی بات ہے آپ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے اچھا میں آپ کے آرٹ کے حوالے سے اب براہ راست کچھ سوال کرنا چاہوں گا آپ پورٹریٹ بھی ماشاءاللہ بناتے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں بناتے ہیں لیکن خواتین کی ایک مخصوص قسم کی تصویر ہیں جس میں مینہ کاری کا بڑا محنت کا کام ہوتا ہے اور میرا خیال اس میں خاصی محنت بھی لگتی ہے وقت بھی بہت سے اس پر صرف ہوتا ہوگا وہ آپ کی شناخ بنتا جا رہا ہے خواتین کی وہ مخصوص پینٹس تنسیوں ہیں تو یہ آپ کا رجحان اس طرح بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ میں بسکلی رومانٹک پینٹر میں رومانٹک پینٹر اور ایسے میل میں فیمیل زائی سے باتے میل کے لیے اٹریک کرتی ہیں تو مجھے جیسے ہمارے ملک کی خواتین ہیں ان کے جو خاص ڈریس ان کے جو کڑے وے ڈریس ہوتے ہیں جولیز ہوتی ہیں وہ ہی تو بڑا مشکل کام ہے بہت باریک ترین مینہ کاری کے کام تک کوئی اتنا خوصورت بناتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی ساتھ نے مرائے گی بلکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ایک سر میں آپ دیکھتے ہوں گے شادیوں میں خواتین خاص کسیم کے ڈریس بنتے ہیں تو وہ ڈریس ان کی فیمنیٹی کو اجاگر بھی کرتے ہیں ان کی بیوٹی میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور یہ بات کی نشائندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی یا اس ریجن کی خواتین ہیں تو ان کو جب میں پیئنٹ کرتا ہوں بناتا ہوں جب میں آپ کو بتاتا ہے چلنیز زمن میں جب واشنگٹن ڈی سی میں جب میری ایکزیبیشن ہوئی تھی تو میری اسی طرح کی پورٹیٹ تھے خواتین کے کہ وہ جولری پینے ہوئی ساریاں غراریں خصے تو اس پر کیا کہتے ہیں حسینہ کانی نے انٹرویو دیا سین این کو وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پاکستان کا نام ہمیشہ آتنگوادی کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن اس آرٹ سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ ایسے نہیں ہیں آرٹ لور ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کا سٹیٹمنٹ بہت زبردست ڈان میں بھی چھا پتا ہو باقی بارات میں بھی تو وہ میری لئے بڑے افزاس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی کلچر کی صحیح کاسی کی ہے کہ جو خواتین کی جو اخدار ہیں جو آج کل چھوڑتی جا رہی ہیں خواتین آپ دیکھتے ہیں نا وہ دوپٹے غائب ہو گئے ہیں لوگوں نے ڈریس چینج کر لی ہیں لیکن میں وہ پرانا جو ایک کلچر ہے اس کی روایت کو میں نے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ میرا رومین سے اس کے زنگے پینٹنگ میرا خیال ہے یہ بڑا کام ہے آپ کا بہت ہی متاثر کن کام ہے اس پہ ایک سوال اور میں کروں گا آپ سے کہ آرٹ میں آپ کی ڈرائنگ میں بھی پرفیکشن نظر آتی ہے کلر میں بھی تو جب کوئی فنپارہ بناتے ہیں تو آرٹ اس کے ڈرائنگ اور کلر کی کیا کمبینیشن جو آرٹ میں ہمیں نظر آتا ہے ڈرائنگ اور کلر کا وہ بڑا متاؤازن ہوتا ہے آپ کی ہاں اچھے ہوتا ہے کہ اسلام صاحب جب میں کسی کو پینٹ کرتا ہوں یعنی کہ سامنے موڈل کو اٹھایا اس کو لائیو میں نے جب ڈرائنگ کرتا ہوں جب اس کے سٹوکس آتے ہیں آؤٹ لائنگ کی شکل میں جب اس میں کلر لگتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا کلر لگیں گے لیکن قدرت وہ ٹرانسفر کرتی ہے میرے برش کی ٹپ پہ اور وہ خود بخود کلر لگتے چلے جاتے ہیں میں اچھے فنپارے کے بارے میں اس طرح کہوں گا کہ اگر آرٹس کوئی پینٹنگ بناتا ہے اگر اس کے مو سے خود نکلے واو تو اس کا مطلب پینٹنگ میں کچھ ہوا ہے تو کچھ ہو گیا وہ بھی حیران ہے تو وہ پینٹنگ ویلیو بہت ہوتی ہے آرٹس کے لئے بھی اور وہ ہسٹری کے لئے بیسٹ ہو جاتی ہے دیئے آپ کے فن میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب فن پارا آدمی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ایک مختصر سا آخری سوال اور میں آپ سے کروں گا کہ کیا ہمارے معاشر میں آرٹ کو پروفیشن کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں اس کو بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو مطلب پر اپلائی کرنے کے لئے پہلے آپ کو پچھلی کشتیاں جلانی پڑیں گی کیونکہ یہ جو یہ پروفیشن ایسا ہے کشتیاں جلا کے آپ اس میں داخل ہوں گے تو کچھ کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچ کریں گے اس سے میں کچھ بزنس کروں گا کچھ کماؤں گا تو آئم سوری میں کسی کی ہلپ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنون کا سودہ ہے یہ لف کا سودہ ہے کشتیاں جلا کے آنا ہوگا یہ تھے مہتاب علی آرٹس ایک باروف آرٹس ہیں اور ان کی شناخ پاکستان بھی ہے ان کی شناخ ان کا فن بھی ہے آج کے اس پروگام کا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہیں ناظرین